اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آئی ہوپ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے کربلوستان پبلک سروس کمیشن نے لیکچر شپ کی مختلف سجنگس کی پوست آناؤنس کی ہیں تو کافی سٹوڈنٹس نے میسیجز بھی کیے ہیں کالز بھی کیے ہیں اور پوچھا ہے کلاسز کے حوالے سے اور بہت ساری سٹوڈنٹس ایسے تھے کہ جو کہہ رہے تھے کہ سر ہم کوئٹا نہیں آسکتے کلاسز جوائن نہیں کر سکتے تو ہمیں تھوڑا سا سڑی پیٹرن بتا دیں کہ ہم تیاری کس طرح سے کریں تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں بنا رہا ہوں سپیسیفکلی ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ جو بی بی ایسی کے درو انگلیش لیکچر شپ کی چاہے وہ لیٹریچر کی ہے یا لنگویسٹکس کی ہے اس کی لیکچر شپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ اس کی تیاری کیسے کر سکتے ہیں اس میں کون کون سے ایریاز ہیں اور آپ نے تیاری کرنے کے لیے کون سا پیٹرن فالو کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ایک سیمپل سی بات آپ مائنڈ میں رکھیں کہ آپ کا انگلیش لٹریچر کا پیپر ہو یا انگلیش لنگویسٹکس کا ان دونوں پیپرز میں ایک چیز کامن ہے اور وہ کامن چیز ہے کمپوزیشن والا پارٹ یعنی اگر آپ انگلیش لٹریچر کا پیپر اٹھا کے دیکھ لیں جو اس کا سیلیبس دیا ہوا ہے سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دیکھیں سیکشن بی میں جو 40 مارکس ہیں اس میں آپ کا انگلیش ایسے ہے پریسی رائٹنگ ہے سینٹس کریکشن ہے نیریشن ہے ایکٹیو وائس پیسیو وائس ہے اور پریپوزیشن ہے تو یہ 40 مارکس والا پورشن آپ کے انگلیش لٹریچر کے لیکچر شیپ کے پیپر میں بھی ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں سکرین پر انگلیش لنگویسٹکس کا جو پیپر ہے اس میں بھی سیکشن بی میں اگر آپ دیکھیں تو 40 مارکس کا پورشن آپ کا ایسے رائٹنگ سے ریلیٹڈ ہے اس میں پریسی رائٹنگ ہے اس میں سینٹس کریکشن ہے نیریشن ہے ایکٹیو وائس پیسیو وائس ہے اور پریپوزیشن ہے تو یہ ایسا پورشن ہے جو آپ کے دونوں پیپرز میں کامن ہے اچھا ان دونوں پیپرز میں پھر ایک اور سیمیلیریٹی یہ بھی ہے کہ اس میں ٹوینٹی مارکس چاہے وہ لٹریچر کا پیپر ہے چاہے وہ لنگویسٹکس کا پیپر ہے اس میں ٹوینٹی مارکس کے ایم سی کیوز جو ہیں وہ آپ کا فرسٹ قویسٹن ہوگا کمپلسری قویسٹن ہوگا تو ٹوینٹی مارکس آپ کے ہو جاتے ہیں ایم سی کیوز کے فورٹی مارکس آپ کا لٹریچر والا پورشن ہے اور فورٹی مارکس آپ کا کمپوزیشن والا پورشن ہے جبکہ دوسری پیپر میں اگین ٹوینٹی مارکس آپ کے ایم سی کیوز والے پورشن میں آ جاتے ہیں فورٹی مارکس آپ کا لنگویسٹکس والا پورشن ہے اور فورٹی مارکس آپ کا انگلیش کمپوزیشن والا پورشن ہے اب سٹوڈنس ایک دو اکیڈمی بھی آئے تھے انہوں نے پوچھا تھا کہ سر آپ ہمیں کوئی بک وغیرہ سجیسٹ کر دیں تو انہوں نے کوئی دو تین بکس کے نام تو لیے مگر میں نے انہیں بالکل سختی سے منع کر دیا کہ آپ کم از کم بکس کی طرف نہ جائیں ریزن انہوں نے پوچھا تو ریزن میں نے انہوں کو یہ سمپلی یہ ہی بتایا کہ آج کل کمپٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اب بہت زیادہ انہوں نے تھوڑا سا مزا کرتے ہوئے میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اب اگر میں بھی انگلیش لیکچرشپ کے لیے اپلائی کرتا ہوں تو جو میری کرنٹ تیاری ہے اس حساب سے شاید میں بھی مشکل سے ہی یہ پیپر کلیر کر سکوں اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ جب ہم نے لیکچرشپ کے لیے ٹیسٹ وغیرہ دیا تھا تو کمپٹیشن اتنا زیادہ نہیں تھا اس وقت یہ یوٹیب وغیرہ اور ایکسس جو تھی ایمفل اور پی ایج ڈی جو ہے یہ اتنے کامن نہیں تھے ٹھیک ہے اور میجورٹی آف دو سٹوڈنٹس جو تھے انہوں نے سمپل ماسٹرز کیا ہوا تھا جبکہ آج کل جب آپ دیکھتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اینول سسٹم میں کیا جبکہ آج کل سٹوڈرز جو میں وہ سمسٹر سسٹم سے نکل کر آ رہے ہیں جو کمپریٹیو لی زیادہ ریفائنڈ ہے اچھا اس میں پھر یہ ہے کہ ہم نے سمپل ماسٹرز کیا ہوا تھا جبکہ آج کل سٹوڈنٹس نے بی ایس کیا ہوا ہے ایمفل کیا ہوا ہے اور ایون بہت ساری سٹوڈنٹس کو میں جانتا ہوں کہ جو پی ایج ڈی میں بھی انڈرولڈ ہے تو اس لیے ایسے سٹوڈنٹس کو کمپیٹ کرنے کے لیے ہر سٹوڈنٹ کو اپنا لیول آف کمپیٹنس جو ہے پریپیریشن جو ہے اسے بھی اپگریٹ کرنا ہوگا کچھ سٹوڈنٹس میرے پاس آئے تو وہ کیا رہے تھے کہ سر ہم نے ماسٹرز کیا ہوا ہے انگلیش لٹریچر میں تو میں نے اسے پوچھا اچھا کہ کسی انڈورسٹی سے کیا ہے تو وہ کیا رہے تھے کہ سر ہم نے پرائیوٹ کیا ہوا ہے تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں آپ لوگوں کو ایک بات کہوں گا شاید آپ لوگوں کو بری لگے مگر یہ ہے کہ جس طرح سے پرائیوٹ سٹوڈنٹس ماسٹرز کرتے ہیں اس حساب سے میں کبھی بھی ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ وہ لیکچرشپ کا ایکزائم پاس کریں تو تھوڑا سا ڈیسارٹ بھی ہوئے پھر انہوں نے ریجن پوچھا تو ریزن میں نے ان کو یہ ہی بتائی کہ آپ سمپل ماسٹرز کر کے آئے ہیں اور وہ بھی ایز ای پرائیوٹ کیڈیڈیٹ آپ کا مقابلہ ان سٹوڈنٹس کے ساتھ ہیں جو نمل سے کائدی ایزم یونیورسٹی سے پنجاب یونیورسٹی سے اس بی کے سے بیوٹم سے بلوستان یونیورسٹی سے جو ریگلر بی ایس کر کے یا پھر ایم فک کر کے آئے ہیں تو مطلب ان سٹوڈنٹس کو کمپیٹ کرنے کے لیے سٹوڈنٹس کو تھوڑا سا اپنی پریپیریشن جو ہے اس کو اپگریڈ کرنا پڑے گا تو پھر خیر ان کو تھوڑی تسلیح ہوئی انہوں نے پوچھا ساتھ تو ہم ان کے لیول پر تیاری کس طرح کر سکتے ہیں تو میں نے انہیں یہ کہا بڑی سمپل سی میں نے ان کو بات کی میں نے کہا آپ کے پیپرز جو بناتے ہیں سپوز کسی یونیورسٹی کی کوئی ٹیچر ہے وہ آپ کا جو پیپر بنا رہے ہیں انہوں نے سمپل ماسٹرز نہیں کیا وہ پیئیز ڈی ہولڈر ہیں ڈاکٹر ہیں ٹھیک ہے اب لازمی بات ہے کہ انہوں نے پیئیز ڈی کیا ہے تو انہوں نے ایم فیل بھی کیا ہوگا اور چاہے جب ہم ایم فیل کی بات کرتے ہیں یا پی ایج ڈی کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں الینیورسٹرز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں بڑی جو ایمیڈ رینیورسٹرز آٹی کلز پڑتے ہیں وہ ریسرچ آرٹیکلز لکھتے ہیں اور ایک ریسرچ آرٹیکل لکھنے کے لئے انہیں دس دس پندرہ پندرہ بیس پیس ریسرچ آرٹیکلز پڑھنے پڑتے ہیں اور ان ریسرچ آرٹیکلز سے وہ ریفرینسز ڈھونتے ہیں کوٹ کرتے ہیں سائٹیشن ہوتی ہے اس میں اور بہت اچھے آرگومنٹس وہ دیتے ہیں اس کے علاوہ جو مختلف تھیوریز ہوتی ہیں وہ ان کو اپلائی کرتے ہیں مطلب اگر آپ لیکچر شپ کے لئے تیاری کر رہے ہیں تو تو بی ویری آنسٹ آپ نے یوں تیاری کرنا ہے کہ جیسے آپ تیاری کر رہے ہیں ایمفل یا پی اجری کے لئے اب اس میں ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی کورس آرٹلائن میں کون کون سے ایلیاز ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کا ہے ہسٹری آف انگریش ٹیٹرچر میڈی آگل سے ٹونٹی فرسٹ سینچری ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا اوورال آپ اس کو دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر سیکنڈ ہے لیٹری آنریہ آنڈ فارمز ٹھیک ہے جس کو ہم لیٹری ٹرنز بھی کہتے ہیں ان کی ڈیفنیشنز آپ کو یاد کرنی ہوتی ہیں اچھا پھر اس کے بعد ہے کلاسیکل اور رومنٹک پویٹری والا پورشن ہے رینیسان یا الیزبیتن ڈراما والا پورشن ہے پھر اس کے بعد ہے ٹونٹی ایت سینچری لیٹریچر اب ٹونٹی ایت سینچری لیٹریچر میں انہوں نے کچھ رائٹرز کو اور ان کے کچھ ورکس کو سپیسیفائی کر دیا ہے تو آپ نے اس چیز کو تھوڑا سا غور سے دیکھنا ہے اور اس پر فوکس کرنا ہے فور ایسیمپل ٹی ایسی لیٹ ہے ٹی ایسی لیٹ کے صرف لیمیٹڈ دو سے تین ورکس کو انہوں نے سپیسیفائی کیا ہے یعنی آپ نے ٹی ایسی لیٹ کے سارے ورکس نہیں پڑھنے ہیں صرف یہ سپیسیفک ورکس پڑھنے ہیں پھر اس کے بعد ساتھ ڈبلیو بی ییٹس کا انہوں نے ایک فو دیا ہوا ہے امانگ سکول چلڈرن ٹھیک ہے ٹی ایڈ ہیوز ڈیٹ مارننگ جی بی شو کا مین این سوپر مین ٹھیک ہے ای ای ایم فورسٹر ویلیم جوائس ویلیم گولڈنگ سینو کیسی ٹی ایس ایلیٹ اب یہاں پر اس نے آپ کو جتنے بھی رائٹرز دیئے ہوئے ہیں اس نے ان کو باقاعدہ سپیسیفائی کیا ہوا ہے اور آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ نے جب ان کو پرپیئر کرنا ہے تو آپ نے ان چیزوں کو کیسے دینا ہے تو اب مین پوائنٹ یہ آجاتا ہے کہ آپ نے ان کو پرپیئر کیسے کرنا ہے آپ نے فوکس کن کن چیزوں پر کرنا ہوگا دیکھیں ایک سیمپل سا ایکسپیرینس میں آپ کو ایک ساتھ شیئر کرتا ہوں اسے فالو کرنے کے لیے ہینڈل کرنے کے لیے اب سپوز آپ رومنٹک پویٹری پیپیئر کر رہے ہیں ٹھیک ہے رومنٹک پویٹری میں آپ پیپیئر کر رہے ہیں ورڈزورت کو تو ورڈزورت سے ریلیٹڈ آپ کے پاس جو ڈیفرنٹ ایڈیاز ہیں سپوز میں لکھتا ہوں کہ ویلیم ورڈزورت ایز اپویٹ آف نیچر اب جب میں لکھا ویلیم ورڈزورت ایز اپویٹ آف نیچر تو پھر میں کیا کروں گا میں یہ ٹائٹل دینے کے بعد سپیس اور پھر میں لکھوں گا پیڈی ایف اچھا پھر جب میں سرچ کروں گا تو میرے پاس ڈیفرنٹ ریسرچ آرٹیکلز کے لنکس آ جائیں گے اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے ان میں سے کوئی ایک اچھا سا آرٹیکل ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب فور ایزیمپل میں نے کچھ آرٹیکلز داؤنلوڈ کی ہوئے ہیں ایک میں آپ کو ایک ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں اس ون ویلیم ورڈز ورٹ ایز اپوئٹ آف نیچر این اووریو اب اس ریسرچ آرٹیکل میں ٹھیک ہے ریٹن بائی جیویندر سنگھ اب اس ریسرچ آرٹیکل میں کیا ہوگا دیکھیں ہیں ایک تو اس نے آپ کو ایفٹریکٹ دیا ہوا ہے جیسے ریسرچ آرٹیکلز میں ہوتے ہیں کی ورڈز ہیں انٹرودکشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ویلیم ورڈز ورٹ ایز اپوئٹ آف نیچر پہ آپ کو بہت سارے یہاں پر آرگیومنٹس ملتے جائیں گے اور اگر آپ اس کو یہاں پر غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس بالکل ایزی لی آپ کو یہاں پر ریفرینسز بھی مل جائیں گے ٹھیک ہے ایک سمپل سی بات آپ مہیند میں رکھیں کہ آپ اگر مارکس لینا چاہتے ہیں اگر آپ کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دو چیزیں بہت اچھی کوالٹی کے ہونے چاہیے ایک تو آرگیومنٹس اور ایک ریفرینسز آرگیومنٹس آپ کے تب تک سٹرونگ نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے ساتھ ریفرینسز کو کوٹ نہیں کریں گے اور ریسرچ آرٹیکلز کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں آپ کو آرگیومنٹس مل جاتے ہیں اور اس میں آپ کو بہت اچھے ریفرینسز بھی مل جاتے ہیں اب ایک سرنس پوچھ رہا تھا کہ سر اگر وہ فلاں نے گائٹ لکھی ہوئی ہے اگر میں وہ خرید لوں یا فلاں فوٹو سٹیٹ والے کے پاس نوٹس پڑے ہوئے ہیں میں وہ خرید لوں تو میں نے کہا کہ بک کوئی بھی لکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس پہ کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہوتا اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں نوٹس کے بارے میں نوٹس کوئی بھی لکھ سکتا ہے فوٹو سٹیٹ والے کے پاس رکھوا سکتا ہے اس کے اوپر کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہوتا اس کی کوئی اتھنٹیسٹی نہیں ہوتی جبکہ جب ہم بات کرتے ہیں ریسرچ آرٹیکلز کے بارے میں تو ریسرچ آرٹیکلز کی اپنی اتھنٹیسٹی ہوتی ہے وہ ان کو باقاعدہ پلیجرزم کی ترور ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کا کنٹینٹ ہوتا ہے اور باقاعدہ انہیں مختلف نیشنال انٹرنیشنل جنرلز میں انہیں پبلش کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ جتنے بھی ریسرچ آرٹیکلز دیکھتے جائیں گے جسے سکرین پہ میں شیئر کرنا ہوں آپ کو آئیڈیا ہوتا جائے گا کہ یہاں پر آپ کو بہت اچھے آرگیومنٹس بھی ملیں گے اور بہت اچھے آپ کو ریفرینسز بھی ملیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ہر رائٹر سے ریلیٹڈ یا اگر اس کا کوئی ورک سپیسیفائی کیا ہوا ہے آپ نے اس ورک سے ریلیٹڈ جا رہا ہے اور اسی طرح گوگل پہ ٹائپ کریں وہ جو ٹاپک ہے پھر سپیس دے کر پی ڈی ایف لکھیں تو جب آپ سپیس دے کر پی ڈی ایف لکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے ڈیفرینٹ ریسرچ آرٹیکلز آ جائیں گے ان میں سے کوئی ایک ریسرچ آرٹیکل آپ پڑھ لیں ان سے پوائنٹس نوٹ کریں جو آرگیومنٹس وغیرہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے لازمی آپ ریفرینسز بھی نوٹ کریں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے انگلیش لٹریچر والا پورشن اب یہی اپروچ آپ انگلیش لنگویسٹکس کے بارے میں بھی رکھ سکتے ہیں انگلیش لنگویسٹکس میں آپ کو جو ڈیفرنٹ پورشنز دیئے فونیٹکس ہے فونیٹکس ہے مرفولوجی ہے سنٹیکس ہے سیمینٹکس ہے ٹھیک ہے یعنی یہ جتنے بھی ہیں آپ نے ان سے ریلیٹڈ کوشش کرنی ہے کہ اچھی بکس جو ہیں فورا نترز کی انہیں دیکھیں اور ریسرچ آرٹیکلز اب ضرور سرچ کریں کیونکہ میں نکالنا میں یہ بات بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کا جو پیپر بنائے گا یا بنائیں گی زیادہ چانسی ہے یہ کیا بنائیں گی تو وہ کوئی سیمپل ایم اے پاس نہیں ہوں گی انہوں نے مجھے لگتا ہے یہ کیلئر پی ایج ڈی بھی کی ہوگی تو ان کو کنونس کرنے کے لیے ٹھیک ہے کہ وہ آپ کو اچھے مارکس دیں آپ نے بالکل ایز ایم فل سکولر یا ایز ای پی ایج ڈی سکولر آپ نے اپنی اپروچ رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہمارا کمپوزیشن والا پورشن ہے کمپوزیشن والے پورشن کے لیے ایسی اپ ایسی یہ ایسی چیزیں ہیں جو نورملی سٹوڈنس ڈیفرنٹ ایگزیمز کے لیے پرپیئر کرتے رہتے ہیں تو ایک سمپل سا آئیڈیا میں نے آپ لوگوں کو دینا تھا آپ لوگ اس لیول پر اپنی تیاری شروع کر دیں اور سٹوڈنس پوچھ رہے تھے کہ سر آپ کہیں پہ کلاسز لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں تو کلاسز بالکل میری انقریب سٹارٹ ہونے والی ہیں جس میں کمپوزیشن کا پیپر جو پورشن ہے وہ میں پڑھاؤں گا اور اس کے علاوہ جو آپ کا لٹریچر والا ہے اس کے لیے کوئی دوسرے پروفیسر ہیں وہ پڑھائیں گے اور جو سٹوڈنس لنگویسٹکس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے دوسرا پورشن ہے وہ کوئی اور پروفیسر پڑھائیں گے تو یہ ایک چھوڑی سی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کا کنسپٹ کلیر ہوا ہوگا کہ آپ نے کس طرح انگلیش لیکچر شک کی تیاری کرنی ہے چاہے وہ انگلیش لٹریچر کا ہو یا انگلیش لنگویسٹکس کا اگر فردر اس ریلیٹڈ آپ کے مارے میں کوئی پوچھ سکتے ہیں تینکی ویری مچ بیسٹ اوف لک اللہ فیز